نو مئی کے منصوبہ سازنوں اور کرداروں کے ساتھ کوئی سمجھوتا ہو سکتا ہے نہ ڈیل آرمی چیپ جنرل سعید آسم مرید نے دوٹوں کا الفاظ میں بتا دیا کہتے ہیں دشمن قوتیں اور سرپرست پروپاگنڈے کے ذریعے ڈیجیٹل ٹیررزم کر رہے ہیں نو مئی تاریخ میں سیاہ دن رہے گا چرپسندوں نے شہدہ کی یادگاروں کی بے حرمتی کی ریاستی علامتوں پر حملہ کیا ورغلائے ہوئے لوگوں کو سپریم کورٹ کی ہدایات پر پہلے ہی شک کا فائدہ دیا جا چکا گھنونے منصوبے کے اصل کرداروں کو اب جرائم کا حساب دینا پڑے گا عالمی چیپ کا لاہور گیریزن کا دورہ یادگار شہدہ پر پھول چڑھائے جنرل لائبریری کا افتتح کیا راول بنڈی میں پی ٹی آئی کارکنوں کی ریلی، تھانہ ساتھ کاباد اور بنی میں مقدمہ درج فائی آر میں گرفتار آہنما، شہری آر، ریاض، چمابی آتاہے، سمیت چار خواتین اور دس کارکن نامزد پولیس کی مدیت میں درج مقدمات کے مطن میں کہا گیا ہے ملزمان نے حکومت پنجاب کی جانب سے پابندی کے باوجود ریلی نکالی ملزمان نے حکومت اور عسکری قیادت کے خلاف ناربازی پولیس سے مضاحمت کی پانچ پولیس اہلکاروں کی بردیاں پھاڑ دی بختون خواہ میں گورن رائی لگایا ہم بختون خواہ کے گورن ہاؤس میں قبضہ کر لیں گے وزیر اعلیٰ ہاؤس بھی ہمارا ہوگا دھمکیاں ان کو دیں جو کرسیوں کے بھوکے ہیں جو یہ آپ کے لولے لگڑے گھوڑے مسلط کیے آپ نے اس قوم کے اوپر یہ دھمکیاں ان کو دو وزیر اعلیٰ خواہ بختون خواہ علی عمین گنڈا پور کہتے ہیں با اختیار طاقتوں کو کہتا ہوں کہ عام معافی کا اعلان کر کے آکے بڑھیں اور ملک کو ترقی کی راہ پر کامزن کریں مل کر نظام کو ٹھیک کرتے ہیں تاکہ آئندہ کوئی کسی پر الزام نہ لگائے گورنہ راج کی دھمکی دینے والوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ قیبہ وقتون خواہ میں صرف عوام کا راہ چلے گا پرویس خٹک کے ساتھ دھوکہ ہو گیا ہے اب تو اس کو سچ بولنا چاہئے اب ان تقابات میں ہمارے ساتھ دھاندی نہیں دھاندلا ہوا ہے افواز پاکستان اور شہدہ سے اظہاری اگجہتی طلبہ اور اسادزہ کی جی ایچ پیو یادگار شہدہ آمد شم روشن کر کے شہدہ کی قربانیوں کو خراج تحسین پیش کیا شرکہ نے پاکستان کے جھنڈے اور شہدہ کی تصاویر اٹھا رکھی تھی اس پاکے پر طلبہ کا کہنا تھا نومائی پاکستان کی تاریخ کا سیاہ ترین دن ہے ہم پاکستان اور پاک آرمی کے ساتھ کھڑے ہیں اپنے شہدہ کے ساتھ ہمیشہ کھڑے ہیں اسادزہ نے اس عظم کا یادہ کیا کہ ہم اپنی افواج پر فخر کرتے ہیں باگ فوج ہے تو پاکستان ہے پولیس تشدد اور گرفتاریوں کے خلاف بکلا سراپا احتجاج بہار ہائی کورٹ بار کا آج بھی ہڑتال کا اعلان عدالتی بائی کورٹ کے باوجود کیسیس کی سماعت جال بار کے صدر عدالتوں کی طالبندی کسی صورت برداشت نہیں ہوگی جیب جاستس لاہور ہائی کورٹ ملک شہزاد احمد خان کا عدالتوں کو زبردستی بند کرانے اور کیسیس کی سماعت رکھوانے کا سخت نوٹس وزیر داخلہ پنجاب کو مراسلہ جاری تمام عدالتوں کو فل پروف سیکیورٹی پر احمد کرنے کا حکم مراسلے میں کہا گیا ہے سیکرٹی لاہور ہائی کورٹ بار نے زبردستی کیسیس کی سماعت رکھوائی تو توہین عدالت کے مترادت ہے تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے توہین عدالت کی کارروائی نہیں کی توقع کی جاتی ہے کہ عدالتوں پر حملہ دوبارہ نہیں ہوگا اچھی کارکردگی پر ٹریڈ افسران کی پذیرائی خرابگار کردگی پر سخت سرزنی شروہدوں سے ہٹایا جائے گا فزیر آزم شہباز شریف کا زیر صدارت جلاس سے خیطا کہتے ہیں برامدی شعبے کا ہر ماہ میں دو دفعہ خود جائزہ لوں گا ہمیں ایسی تجارتی پالیسی تیار کرنے کی ضرورت ہے جس سے کاروبار میں آسانیہ اور سہولت ہو تجارت اور کاروبار میں آسانی کے لیے نجی شعبے سے مشاورت کو یقینی بنایا جائے برامدگان کے مصدقہ ڈیوٹی نیب ترمیم فیصلے کے خلاف انٹراکورٹ اپیلیت سماعت کے لیے مقرر سپریم کورٹ میں سماعت کے لیے پانچ اکنی لاجر بینٹ تشکیل چیف جاسٹس قاضی فائزیسہ سربراہی میں پانچ اکنی لاجر بینٹ چودہ مئی کو سماعت کرے گا تیاسدان اور اکنے پارلیمنٹ کے خلاف شکایات پر نئے ایس او پیس پر عمل ہوگا چیئرمن نیب اور سپیکر قومی اسمبلی کے درمیان ملاقات کی اندرونی کہانی سامنے آگئی ایس او پیس کو قانونی شکل دینے کے لیے نیب نے سپیکر سے مدد مانگ دی رکن پارلیمنٹ کے خلاف شکایت پر سپیکر اور چیئرمن سینٹ کو آگاہ کیا جائے گا انظامات پر کسی رکن پارلیمنٹ یا سیاست دان کو انتقام کا نشانہ نہیں بنایا جائے گا انکواری کی سطح پر بھی رکن پارلیمنٹ گرفتاد نہیں ہوگا خلاف ورزی کرنے والے آفیسر کو قید اور جرمانے کی سزا ہوگی وزیراعلا پنجاب مریم نباز شریف نے کلینک آن ویل پروگرام کا افتتاح کر دیا تقریب سے خطاب میں کہتی ہے عوام کو سہولت مراہم کرنے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں کلینک آن ویلز میں تمام منعادی تیمپی سہولیات دستیام ہیں گاڑی میں ایک ڈاکٹر ڈسپینسر موجود ہوں گے ہفتے میں چھے دن دہاتی لوگوں کو یہ سہولت مویسر ہوگی کلینک آن ویلز صحت کے شعبے میں انقلاب منصوبہ ثابت ہوگا نامزد گوونہ پنجاب سردار سلیم حیدر آج عہدے کا حالف اٹھائیں گے گوونہ ہاؤس لاہور میں تقریب علف برداری کی تیاریہ مکمل چیف جاستس لاہور ہائی پورٹ حالف لیں گے تقریب میں چیمن پیپلز پارٹی بے لاول بھٹو زرداری اور دیگر سیاسی راہنما شرکت کریں گے کورن پنجاب محمد بلیگو رحمان کے عمرہ کی ادائیگی کے باعث حلب برداری دو بار ملتبی کی گئی حیدر آباد اور نوابشاہ میں طلبہ کے مستقبل سے مسلسل کھل بار میٹرک امتحانات میں پرچاہ قبل از وقت آؤٹ ہونے کا سلسلہ جاری آج ہونے والا دس بھی جماعت کا اردو اور سندھی کا پرچاہ بھی واتس ایپ گروپوں میں وائرل امتحانی مراقص میں طلبہ موبائل فون کے ذریعے سرعام نقل کرنے میں مصروف تعلیمی بورٹ نقل مافیا کے سامنے بے بس نقل پر قابو پانے میں ناکھا نوہر میں بجلی بہران سنگیر ہونے لگا گرمی کی شدت بڑھتے ہی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری لیسکو کی بجلی کی طلب تین ہزار ایک سو پچاس میگا وارڈ سے تجاوز کر گئی این پی سی سی کی جانے سے لیسکو کو انتیس سو پچاس میگا وارڈ بجلی فراہم کی جا رہی ہے لوڈ بڑھتے ہی ٹرانسفارمر جلنے اور دیگر تقنیقی خرابیاں سامنے آنے لگی ملک کے کئی شہروں میں بادنوں کا راج اسلامباد راولپنڈی اور بھلوال میں بارش کہیں تیز تو کہیں رمجم اور کہیں یالاباری کے حسین نظارے گرمی کا زور ٹوٹ گیا محکمہ موسمیات کی شام کو پنجاب بلوچستان و خیبہ بختونخواہ میں آندھی اور حلکی بارش کی پیش گئی لاہور گجرات گجوالہ ملتان لئیہ میں بادل برسیں گے کوئیٹا قلات پر شاور چار سدہ اور دیگر چہروں میں بارش کی پیش گئی کراچی میں شدید گرمی کی لے ہے شہر میں ڈائریہ اور گیسٹو تیزی سے پھیلنے لگا سرکاری اور نیجی اسپتالوں میں روزانہ درجن و مریض ریپورٹ ہونے لگی طبی ماہرین کا کہنا ہے بچے اور بڑے ڈائریہ اور گیسٹو کا شکار ہو رہے ہیں شدید گرمی میں گھریلو اشیاء اور مشروبات استعمال کرنے کا مشکرہ منشیات کی سپلائی یا خطرناک قیدیوں کی جاسوسی ڈسٹرک جیل سے آلکورٹ سے ڈرون پکڑا گیا نایکمہ جیل خانہ جات کے مطابق دو روز سے ڈرون کیمرے سے جیل میں قید خطرناک قیدیوں کی نقل و حرکت کی ویڈیو بنائی جا رہی تھی پولیس نے ملزم تغییر کو گرفتار کر لیا ویڈیو اور ڈرون قبضے میں لے لیا گیا پولیس کی تحقیقات جا رہی کراچی کور میں عسکری احزازات دینے کی تقریب کور کمانڈر کراچی لیپٹنن جنرل بابر اتخاب نے فوجی افسران اور جوانوں کو ستارہ امتیاز تمخواہ امتیاز اور تمخواہ بسالت عطا کیے شہدہ کی جانب سے نو فوجیوں کے لمحکین نے تمخواہ بسالت بسول کیا شہدہ افسران کو ستارہ امتیاز ملٹری اور انیس افسران کو تمخواہ امتیاز ملٹری سے نوازہ کیا تقریب میں کور کمانڈر کی شہدہ کے اہل خانہ سے بات چیت شہدہ کی قربانیوں کو بھرپور خراج تحسین پیش کیا